لائی تسیوری ہم آپ کو دخوا رہے ہیں حریانہ کے کرنال جلے کے سیاہ یہ ٹو سے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے پانچ لوگوں کو کرنال پولیس نے گرفتار کیا ہے آپ کو جانکار ہی دے دیں کہ یہ لوگ پشوں کی چوری کرتے تھے جیاں یہ لوگ پشوں کی چوری کرتے تھے بتایا جا رہا ہے کہ بیس بھینسے اور سات گائیں ان لوگوں نے چوری کی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی ہم دکھا رہے ہیں یہ سکورپیو ہے اور بتایا جا رہا ہے دو سکورپیو کا استعمال کرتے تھے اور گاڑی کا استعمال کرتے تھے تو فیلحال جتنے بھی لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی اوشے کریں ہریانہ کے کرنال جلے کی تصویریں ہیں یہ قریب ایک سال سے زیادہ سے ہمارے ایریے میں کافی بہنسیں چوری ہو رہی تھیں بہنسیں بھی گاہیں بھی مطلب کافی کیٹلز جو ہیں وہ چوری ہو رہے تھے اور ان سردی کے سیزن میں تو بہت زیادہ چوریاں بڑھ گئی تھیں تو ان چوریوں کو روکنے کے لیے اور باقی جو چوری ہوئی ہیں ان کو برامند کرنے کے لیے ایس پی صاحب نے ایک انٹی کیٹل تھپٹ بنایا تھا جو ہمارے ساتھ ہی کام کر رہا ہے سی ای 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 ٹو اور وہ کیٹل تھپٹ ہی کٹتے تو اس دوران ہم نے ان چوریوں کے وارداتوں کو تو ہم نے کئی وارداتوں کو ٹریس کیا ہے سب سے پہلے ایک اندری تھانے کا مقدمہ تھا 142 جس میں ویڈیو ان میں کافی چوریوں میں ویڈیوز ہمارے پاس آگی تھی جس میں گاڑیاں دیکھ رہی تھی اس میں ایک جوٹا چوری ہوا تھا جو 142 نمبر میں تھا سب سے پہلے ہم نے اس میں دو لوگوں کو گرفتار کیا تھا تسلیم اور عمران کو تو ان سے جب ہم نے پوستاج کری تو کس طرح سے چوری کو انجام دیتے ہیں اور کس طریقے سے گینگ آپ لوگ یہاں یوپی میں جو گینگ ہیں وہ چل رہے ہیں تو انہوں نے ہمیں کافی کچھ بتایا ان چوریوں کے بارے میں چوریاں انہوں نے برامت بھی کرائے تھی اس کے بعد ہم نے پھر تین لوگوں کو اور ان کی گرفتار کیا پردیپ احسان اور باشد کو ان سے بھی ہمیں کافی چوریاں جو ہمارے ایریے کی ہوئی تھی وہ برامت کروائی ہیں انہوں نے اس کے علاوہ جو انہوں نے ان کا موڈس اپرینڈی ہے کس طریقے سے چوریوں کو انجام دیتے ہیں یہ ساری چیزوں نے ہمیں بتائی ہیں انہوں نے بتایا کہ پانچھے الگ الگ سے گینگ ہیں جو گروپ ہیں جو چل رہے ہیں وہ سارے چوریوں کو انجام دیتے ہیں ان کی اپنی گاڑیاں ہیں بلیرو پیکپ ہیں اور یہ سکورپیوز ہیں تو ان گاڑیوں میں یہ نکلتے ہیں گروپ میں پانچ پانچھے کے گروپ میں کچھ بندے ہائر کر لیتے ہیں جو پسو اٹھا کے ایک دم سے گاڑی میں چڑھا لیتے ہیں اگر کوئی جاگ جاتا ہے تو ان پر پتھراؤ بھی کرتے ہیں تو ہم نے تین گاڑیاں بھی برامت کی ہیں ہم نے اٹھائیس تیس پسو بھی برامت کرے ہیں جن میں بیس بینسے ہیں سات گائیں ہیں آٹھ گائیں ہیں اور ایک بیل ہے کیونکہ یہ آٹھ گائیں اور ایک بیل کنچ پر آتھانے سے ایک دم ہی کٹھے چوری ہوئے تھے یہ سب کو ہم نے برامت کر لیا اس کے علاوہ بیس بینسے ہم نے برامت کی ہیں یہ یہ سارے یوپی کے رہنے والے ہیں نگدی بھی چارز جار روپے ہم نے برامت کری ہیں کیونکہ ان میں جو چوری کر کے جب یہ لے جاتے ہیں پسووں کو انہوں نے اپنی ڈائریاں بنایا ہوئی ہیں ایک واشید ہے اور ایک اس کا جھجہ ہے فیجان ان کی ڈائریاں ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جیسے یہ چوری کر کے لے کے گئے تو ڈائری میں پسووں کو کھڑا کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر سویدہ جنک تریقے سے جو بینسے بکنے والی دودھ والی بینسے جو ہوتی ہیں وہ منڈی میں بیز دیتے ہیں گگا لیڈی میں بہت بڑی منڈی ہے سارنپور میں اور جو پسو ایسے ہیں جو منڈی میں بکنے والے نہیں ہیں بچ جاتے ہیں اس میں یہ دو فیکٹرییاں چل رہی ہیں کمیلا اور ہرڈا میں سارنپور میں یہ دونوں بک کی پسووں کو کٹنے کے لیے ان فیکٹریوں میں بیز دیتے ہیں اور جو بیز کے جو پیسے آتے ہیں پھر ان کو واپس میں بانڈ لیتے ہیں تو ان پیسوں میں سے بھی ہم نے پچاس ہزار کے گریب ہم نے پیسے بھی برامت کی ہیں یہ لوگ انجندھڑی وغیرہ ہم نے واردہ کرنے آئے تھے تو گاڑی کے سمیتھ ہم نے ان کو پکڑ لیا تھا اور پھر آگے سے آگے جیسے انہوں نے دوسری گاڑی بھی ریکوور کرائی ہے بین سے بھی پھر ان کی جو دو ڈائریوں سے ہم نے مانکماؤں سے اور سارنپور سے برامت کی ہیں جو چوریاں ان میں ان کے علاوہ جو چوریاں رہ گئی ہیں ان کو بھی بہت جلدی ہم ٹریس کر لیں گے جو لوگوں کے پسو چوری ہوئے ہیں ان کو کوسس کریں گے کہ ہر کسی کا پسو سادنین پہ وہ ہی ہے کہ ٹاٹا چار سو ساتھ بھی ہے اور سکورپیو بھی ہیں جو ہم نے برامت کری ہیں دو سکورپیو کری ہیں ایک ویگنار کری ہیں یہ بھی چوری کی ہیں نہیں یہ ان کی اپنیاں ان میں یہ پسو کو چوری کر کے ان میں لے جاتے ہیں رات کے وقت رات کے وقت زیادہ تر واردات رات کے وقت کرتے ہیں بارہ مجھے کے بعد جب وہاں سے چلتے ہیں تو اپنے فون وغیرہ سب بند کر لیتے ہیں تاکہ کیوئی ٹریس نہ کر سکے یا ان کا کوئی پچھا نہ کر سکے اسلا بھی اسلا بھی یہ رکھتے ہیں نہیں لیکن جب اسلا نہیں ہوتا تو یہ پتھراؤ کے لیے پیچھے پتھر رکھتے ہیں کہ گاہوں والے اگر جاگے تو پتھراؤ کر کے باگ جاتے ہیں ان کی سب کی ہشتری ہے سارے نامی چون ہیں اس سے پہلے جیلوں میرے ہیں کئی کئی بار آریسٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم نے پانچ اروپیوں کو پکڑا ہے جن کے نام میں آپ کو تازیتا ہوں ایک پردیپ ہے بلند ایک احسان ہے ایک واشد ہے تسلیم ہے عمران ہے یہ لگ بگ سارنپور کے ایرے گرہنے ابھی ہمارے پاس جو اروپی آئے ہیں الگ الگ وارداتوں میں وہ قریب 26 اروپی ہم نے ایڈنٹیفائی کیے ہیں جن کو ابھی اریسٹ بھی کرنا ہے قریب 50 وارداتیں انہوں نے قبول کریے ہیں 50 کے قریب اور بھی جتنی ایک آدھ اور واردات یا ان کے علاوہ جو الگ سے واردات دوسرے جلوں میں جو کریے ہیں وہ سب ہی کو ان سے پوچھ کے وہ الگ سے ڈسکلوز کیا جائے گا اب سب کو اریسٹ کیے ہیں ہم نے چار دن کے ان کے پولیس ریمانڈ پہ لیا تھا جو پہلے ہم نے گرفتار کیے تھا ان کا بھی پولیس ریمانڈ لیا تھا ریمانڈ کے دوران ہم نے ساری چیزیں ریکاور کری ہیں تو سی آئی اے ٹو سے محلال نے جانکاری دی ہے کس پرکار سے بیس بھینسے آٹھ گائیں اور پچاس جار کی نگدی برامد ہوئی ہے اور یہ دیکھیں دوستو یہی وہ سکورپیو گاڑی ہے اسی سکورپیو گاڑی میں جو ہے کس پرکار سے پیچھے سے پشوں کو ڈال دیا جاتا تھا جیاں پیچھے سے پشوں کو ڈال دیا جاتا تھا اور رات کے اندھیرے میں یہ واردات ہوتی تھی تو جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی اوشے کریں ہریانہ کے کرنال جلے کی تصویریں ہیں CIA2 کو ایک بڑی کامیابی جرور حاصل ہوئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تین گاڑیاں ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں تینوں گاڑیاں جو ہیں اسی پرکار سے استعمال کی جاتی تھی کس پرکار سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو سکورپیو ہیں پیچھے کی ڈککی کھول کر پشوں کو اس کے اندر لات دیا جاتا تھا فیلحال ایک بڑی کامیابی CIA2 کو جرور ملی ہے اپڈیٹا کو دیتے رہے گی آپ اسی طریقے سے بنے رہے گا کرنال 24